آج شام میں قریباً ایک گھنٹہ پہلے قریباً دس ساڑھے نو دس بجے مجھے یہاں کے مخامیوں کا فون آتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک پولس کا گو ڈاؤن ہے جو لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ جو تمام وحیکلز جو سیز کر کے رکھے تھے ان کو جو یہاں کے پولس محکمے نے جو جگہ پہ رکھا ہے وہاں پہ آگ لگنے کی وجہ سے وہاں پہ پوری آگ لگنے کی وجہ سے بازل کی ایک دو بیلڈنگز کو بھی اس سے متاثر ہوئے جیسا ہمیں اطلاع ملی فوری طور پہ یہاں پر ملی سے تیادر مسلمین کے تمام ذمہ دار کارپیٹ آرزار اقتیدائی صدر مطمیدی اور تمام یہاں کے بستی کے لوگ یہاں پہ مل کر اس آگ بجانے کی پرزور کوشش کرے فائر بگیٹ بھی آئی اس کے ساتھ مل کر یہ آگ کو خوابوں میں بکیا گیا مرد دیکھنے کی واقع یہ ہے اور ہم یہ بہر اور فکر یہ بھی کرنا ہے کہ اگر پولس کا محکمہ ہے تو آپ دل میں آج اسے کام نہیں کر سکتے آپ اگر کوئی گاڑیاں سیز کر رہے ہیں اور کہیں پہ اگر کوئی ریشننشل ایریا میں اس کو لاکے ڈم کر رہے ہیں تو وہاں پہ پرابر سہولتیں بھی آپ کو فرائم کرنی پڑے گی آج جو یہاں پہ گاڑیاں خریباً دو دو سال تین تین سال سے جو رکھی گئی تھی اور ایک گاڑیوں کے کشنے کا امبھار یہاں پہ محکمہ کے طرف سے بنایا گیا تھا آج کچھ حادثات کی وجہ سے ان تمام گاڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے بازوک کے بھی گھروں کو اس سے خطرہ آج ہوا تھا اور بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اور الحمدللہ یہاں کے بستی کے مخامی نوجوان اور یہاں کے بہتدوروں کی یہ بہتدوری کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ نے فرائر بگڑ آنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں سے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے ان آگ کو بجانے میں کوشش کی اور جب فرائر بگڑ آئی اور تمام آئے تو پوری آگ کو خابوں میں لینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ ساک کی وجہ سے کہ یہاں پہ الیکشیٹی بھی متاثر ہوئی ہے انشاءاللہ یہاں پہ الیکشیٹی کے تمام ذمہ دار بھی آ چکے ہیں فوری طور پر جیسا فرائر بگڑ فرائر ڈپارٹمنٹ ہمیں کلیررز دے گا اور ڈی آر اف ہمیں کلیرز دے گا انشاءاللہ لائٹ کا کام بھی فوری طور پر شروع ہوگا تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی ایک دو تین گھنٹے کی مر ہم کرزوں کوشش کریں گے کہ سہری سے پہلے انشاءاللہ لائٹ بھی فرائر میں آپ پہ ہو جا سکے مر غور فکر یہ بات ہے کل انشاءاللہ میں پولیس محکمہ سے ملوں گا اور یہ میں غور کرنے کی کوشش کروں گا کہ نامپلی حلقے میں ایسے کہاں کہاں پہ گاڑیوں کا ڈمپ یارڈ ہے جو ہمارے لئے خطرہ ہے اگر پولیس محکمہ ہی اپنی ذمہ داری کو پہ خوبی نہیں نبا سکتا تو ان کو بھی یہ ذمہ داری روڑوں پہ آکے دوسروں سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے پھلے اپنے گھر کو پولی طریقے سے صاف کرتے ہوئے اپنے اداروں کو جہاں پہ جسے ڈمز بنے ہوئے ان کو فوری طور پہ کلیر کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے آج کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا کل خدا نہ خاصتہ اگر یہاں پہ جانی نقصان ہوتا تو اس کی ذمہ داری کون لیتے تھے اگر یہاں پہ ان گاڑیوں کی آگ کی وجہ سے اگر یہاں پہ کسی کا فوت ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کون لیتے تھے پھر یہاں کے کوئی ناماملی سے نیچے طبخے کے عدد داروں کو پکڑ کے سسپنٹ کرنے سے تو جان یا مال واپس نہیں آتا ایسے چیزوں پہ سختی سے پولس محکمے کو یا کوئی بھی محکمے کو اقدام لینا چاہیے جہاں پہ بھی یہ ڈمپی آرز بنائے گئے ہیں گاڑیوں کے جو سیز کے نام پہ لاگر رکھے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پہ کلیر کرنا چاہیے اگر آپ کلیر نہیں کر سکتے تو وہاں پہ توام تریکی کی سہولتیں یا فائر ایک سیفٹی ایکوپیپنٹ اور دوسرے سہولتیں وہاں پہ فرام کرنی چاہیے میں اس تعلق سے کل بڑے عدداروں سے بھی بات کروں گا اور اس پہ اقدام لیں گے انشاء اور دوسرے سہولتیں وہاں پہ کلیر کریں اور دوسرے سہولتیں وہاں پہ کلیر کریں سہولتیں وہاں پہ کلیر کریں دے سامنے دے سامنے دے سامنے چند سامنؑ بیل ہے وہ بیل 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 موسیقی 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 موسیقی